میں ہوں آپ کے ساتھ میں ہمانشو تکشت کیا سناتن کا بار بار اپمان کرنا انڈی گھٹھ بندن کی عادت سی ہو گئی ہے سوال ہے کیوں بار بار سناتن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سوال یہ بھی ہے کیا سناتن کا اپمان کر دوہزار چوبیس کی چنوی لڑائی وپکشی گھٹھ بندن جیت پائے گا ایک بار پھر دی ایمکے کی اور سے سناتن کے خلاف ویوازت بیانبازی کی گئی جی ایمکے سانسا سنتھل کمار نے بی جے پی کی جیت کے بہانے سناتن اور ہندی بھاشی راجوں پر نشانہ ساتھا حالانکہ بیواز بڑھنے پر سنتھل کمار نے اپنے بیان پر صفائی دی لیکن سناتن کے خلاف بیان پر بی جے پی کانگریس اور انڈی گھٹ بندن پر حملہ ور ہے اور آج اسی پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ریپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں تین راجوں میں بی جے پی کی جبلز جیت نے انڈی آلائنس میں موچھا لاتیا ہار سے باقلہ گھٹ بندھن کے اور سے ایک بار پھر سے سناتن کے خلاف ویوازت بیانبازی کی گئی کانگریس کی صحیحوں کی ڈی ایمکے کے سانسا سنتھل کمار نے سانسا میں بی جے پی کے بہانے سناتن اور ہندی بھاشی راجوں کا اپمان کیا سنتھل کمار کے اس بیان کے بعد خوب ہنگامہ ہوا حالانکہ اس ہنگامے کے بعد سنتھل کمار نے اپنے بیان پر صفائی بھی دی سنتھل نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی ہے لیکن بی جے پی نے اس بیان کے بعد کانگریس اور انڈی گڑ بندھن پر دیش کو باٹنے کا روپ لگاتے ہوئے نشانہ سادھا انڈی گڑ بندھن کے لوگوں نے جن کو گھمنڈیا گھٹ بندھن کہا گیا ان کا گھمنڈ سرچرکڑ بول رہا ہے اور میں تو یہ کہوں گا ایسی کیا مجبوری ہے کہ کانگریس کا ڈی ایم کے کے ساتھ رہنا جروری ہے اگر ڈی ایم کے نے ایک بار نہیں بار بار یہ بیان دیئے ہیں تو کیا مجبوری ہے راحل گانڈی سونیا گانڈی جی کے اور کانگریس کی کہ ان کے ساتھ رہنا جنوری ہے دیش کو سپسٹ کریں آخری کار یہ سائدھے طور پر سپسٹ ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں نے دونوں نے مسکر راحل جی اور سونیا جی نے سیدھے طور پر اشیرباد دیا ہے اپنے گھٹ بندھن کے نیتاؤں کو دیش کو توڑنے کا جو بیج بونا ہے اس کے لیے اور یہ بھارت میں کشیترواد اور جاتیواد کا بیج بونے کے لیے آئے ہیں بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں اور شریمان راحل گانڈی جی اور سونیا گانڈی جی نے اپنا نیتر تک دینے کا کام اس سوچ کو کیا ہے چاہے وہ جینیو میں جا کر ہو یا انڈی گھٹ بندن کے اس سوچ کو جو دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی رکھتی ہے اپمانیت کرنے کی رکھتی ہے سناتن دھرم کو نیچا دکھانے کی کرتی ہے اور گو ماتا کا اپمان کرنے کی کرتی ہے سنتھل کے ویبادت بیان کے بعد کانگریس کے بھیتر سے بھی آواز اٹھی کانگریس نیتہ آدھی رنجن چودری نے اسے سنتھل کا نیجی بیان بتا دیا تو کانگریس نیتہ اچارے پرموت کرشنم نے اپنے ہی انداز میں زوردار اٹیک کیا نیتاؤں کی اگر یہی حرکتیں رہیں اور سناتن دھرم کے خلاف اسی طرح کی بکواس وہ کرتے رہے تو وی جے پی کا پرچم لہرہ جائے گا اس سے پہلے آچار پرموت کرشنم نے تین راجیوں میں ہار کو لے کر بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سناتن کا شراب ہے یہ وہی ڈی ام کے ہے جس کے مکھے منتری کے بیٹے نے سناتن دھرم کو ڈینگو ملیریا جیسی بیماری بتا دیا تھا اور ویدان سبا چنانو میں یہ مدہ خوب اٹھا تھا سوال یہ ہے کہ کیا سنتھل کے سفائی کے پیچھے آپ کانگریس کی نئی رنمیتی ہے کیا راہل گاندھی نے سنتھل سے مافی مانگوائی ہے کیا سناتن کا اپمان کرنے پر انڈی ایلائنس میں کانگریس روک لگوائے گی سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا سناتن کو گالی دے کر ویپکش دوہزارت چوبیس جیت پائے گا بیرو رپورٹ ٹائمز ناو ناو بھارت تو رپورٹ آپ دیکھ چکے ہیں جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم آپ کو ملواتے ہیں راکیشنے پارٹی جی بی جے پی فروکتہ ہمارے ساتھ میں اس چرچہ میں جڑے ہوئے ہیں افدیش کمار جی ورشنے پترکار ہیں سوامی شکرپارٹی مارا جی درمگرو ورن پروہ جی کانگریس کی طرف سے ہمارے ساتھ اور توصیف احمد کان صاحب راجنیتک ویسلے شک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سب سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی کمر آپ کو بتا دیں سیندھل کمار کے بیان میں سنسد میں ہنگامہ جاری ہے کہ اندریہ بنتری پیوش گویل نے مافی کی مانگ کی ہے کہ بھئیہ مافی مانگیے سیندھل کے بیان پر ڈی ایم کے مافی مانگیے یہ پیوش گویل کہہ رہے ہیں سناتن کا اپمان برداشت نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہی بڑی کمر آپ کو بتا رہے ہیں موسیقی ورن پروہی جی کیا ہے یہ مطلب اتنے راجوں میں جو کچھ ہوا ریزلٹ آیا کیا یہ اس کا آفٹر ایفیکٹ ہے یا پھر کچھ اور ہے اس طرح کی بیان مازی کیوں دیکھیں شابدک آچرن کی جو گرہوٹ ہوئی ہے اس کی جو مریادیت آچرن میں گرہوٹ ہوئی ہے پچھلے ساڑھے نو سال میں ہی دیکھی گئی ہے میں نے کئی بار کا دی ایم کے کا سانسد ہو جائے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہو کوئی بھی اگر اس پرکار کا شابدک آچرن میں اپنا گلت اپیوگ کرتا ہے تو وہ سب کو نندہ کرنی چاہی ہے یونیورسل طریقے سے کرنی چاہی ہے اب انہوں نے جو ڈی ایم کے سانسد نے مافی مانگ لی تو اس کو چیپٹر کو کلوز کرنا چاہی ہے اس پیکر کو کوئی اب سانسد کے جو لاؤز ہیں سانسد کے جو اپنے بنے ہوئے ہیں ان کی بنی ہوئی ہے رول بک اس حساب سے کوئی ایکشن لینا چاہی ہے اس کو ہم بار بار اچھا لیں اس کو تو مجھے نہیں لگتا ورون جی یہ بلکل میں کہنا چاہتا ہوں بہت ہی ونمرتہ کے ساتھ کہ بار بار ہم تو اچھا لیں گے ہی نہیں لیکن آپ ہی لوگوں کی طرف سے بار بار ایسے بیان آ جاتے ہیں تو پھر اس مدے کو اٹھانا پڑتا ہے کہ ایک بار بول دیا اور اس کے بعد پھر اس سے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا کہ بار بار آپ آہت کر رہے ہیں ایمانشو جی آپ صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں بی جے پی کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کے لئے آپ کا تو کام ہے میں بھی غلط بولوں تو اس کو آپ کا کوکنا اس پہ جو بھی کرو آپ کا کام ہے تو کرنا چاہیے لوگ کنٹر کو جنتا کی آواز کو آگے بڑھانے کے لئے میں تو میڈیا کو salute کرتا ہوں چاہے ہمارے فکس میں ہوتا ہے وی فکس میں میڈیا کا کام ہے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جس سانسد نے اپنی مافی مانگ لی اس کے بعد اس کو سانسد میں جیسے بھی دکھا رہے ہیں ستہ پاکشے بار بار سانسد کے لئے میں نے دیکھا آپ نے کلپ دکھائی تو سپیکر بھی کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سننی رہے ہیں منتری ہو کر سننی چیئے آپ اپنی کوئی بات ہے تو کیونکہ سانسد چل رہی ہے سب سے بڑا ہمارا ڈیموکرٹی فورم چل رہا ہے چرچہ کا سپیکر کو اپنا بات کریں سپیکر کو جو بھی رول بک ہے پارلیمنٹ کی ساتھ سے اس کے کلاف راکیس جی ورون جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ جب مافی مانگ لی ہے تو پھر کیوں بار بار بی جے پی اس مددے کو اٹھا رہی ہے اور بھی کام ہے وہ کام کری آپ لوگ اس مددے کو پکڑے ہوئے ہیں بے وجہ دیکھیں بانسو جی اگر کسی نے پہلی بار کوئی گلتی کی ہو تو نشی طور پر گلتی کی بھول چوک سمادھان کیا جا سکتا ہے مافی مانگنے کا افسر اتپن ہو سکتا ہے لیکن کوئی اگر habitual offender ہو اس کی منسہ ہی اس پرکار کی ہو کہ کیسے دیش کو کبھی جاتی کے نام پر بیبھاجت کریے کبھی مجھاب کے نام پر بیبھاجت کریے کبھی بھاسا کے نام پر بیبھاجت کریے کبھی چھیتر کے نام پر بیبھاجت کریے یہ دیش کو بیان نہیں ہے یہ کیول ادھینیدی سٹالین ایک بار بول دیتے ہیں یا پروفیسر چندر سکھر بول دیتے ہیں سوالی پرساند موریا بول دیتے ہیں لگاتار باری باری سے لگاتار انڈی ایلائنس کے پارٹنرز اس طرح کے بیان لگاتار دے رہے اس لیے یہ بیان مافی کے کیول کابل نہیں ہے یہ کیول مافی کی سرینی میں نہیں آ سکتا ہے یہ بیان بے حد آپتی جنک ہے یہ بیان دیش کے سامپردیک سوہارد کو توڑنے والا ہے یہ بیان ساماجک سمرستہ کو توڑنے والا ہے آج ہم بابا سام بھیمراہ امبیٹ کر کی پرنیتی تھی منا رہے ہیں بابا سام بھیمراہ امبیٹ کر کی پرنیتی تھی کے احسر پر کم سے کم کچھ سرم کریے توبہ کریے پریشت کریے اور سپت لیجئے کہ ہم آنے آل سمینے تبھی بھی اس طرح کا کوئی بیان جیرو ٹولرینس رکھیں گے اگر کسی نے اس طرح کا بیان دیا پاٹی سے باہر کا راستہ دکھائیں گے پاٹی سے باہر کا راستہ نہیں دکھاتے باہر ہو کر کے سمرتن کرتے ہیں کنتو پرنٹو لگاتے ہیں آپ نے بھی تو ایسا کہا تھا اس نے بھی تو ایسا کہا تھا تب تو کچھ نہیں ہوا تھا یہ بہت لی باؤنٹری کرنا بند کریے ایسے بیانوں پر جیرو ٹولرینس رکھیں کٹھورتہ سے کاروائی کریے تب ایسے بیان بند کرنا بند کریں گے پیدوڑی جیے کا بیان ٹولرین بھی لیں پیدوڑی جیے کا بیان ٹولرین بھی لیں بتائیے اور جو بیدیش میں جا کر کے ایسا بیان دیا جائے نہیں نہیں کٹ تو کٹ دیکی لمبا رہی لمبا رہی جو کہ میں جانتا تھا بیدوڑی والا معاملہ اٹھے گا تو بتائیے بیدوڑی کا بیان بیان کو بلکل خارج کیا اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ساوے میں کسی پرکار کوئی بیان دے دیا جائے اور سوچ سمجھ کر کے ایک اینجنگے کے تحت کام کیا جائے پر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک سلسلے بیدوڑی جی پوری سریز اچھا ٹھیک ہے اچھا چکر پانی جی چکر پانی جی کبھی ڈینگو ملے ریا تو کبھی کوئی شبد کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے ہندووں کی بابناوں کو آہت ہوتی اور ایک ایک کی کوشش بھی کی جارہی ہے یہ نورت انڈیا ساؤت انڈیا بھئیہ پورا انڈیا ایک ہے پورا دیش ایک ہے لیکن یہاں پر بھی ایک لکیر کھیچنے کی کوشش یہاں پر کی جارہی ہے وجہ کیا لگتی آپ کو ہمانسو جی دیکھئے پورا دیش کبھی ایک تھا کھنڈ بھارت تھا لیکن چودہ اگز 1947 کو ستہ کے لئے ستہ کے لوب میں ہمارے دیش کا بھی بھادن کرا دیا گیا یعنی اجادی کے ایک دن پہلے ہی پندر اگز 1947 کو اجاد ہوا دے اور چودہ اگز 1947 کو ہی دیش بھی بھادن کرا دیا گیا صرف ستہ پرابطی کیلئے کانگریش نے کیا اس کے بعد آپ دیکھئے ورطمان میں جب دیکھ رہے کہ بھگوہ تین تین پردیشوں میں لہر آ گیا تو اب اب جو ہے پورا پچھم اتر دکھن چھتر واد کر کے ساؤت کو الگ اتر کو الگ کر کے کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے دیش بھی بھادن کی طرف جو ہے یہ جان بوچ کے بیچار دھارہ تیار انڈیا گٹ بندن کے دوارہ کانگریش کے نیتر تمہیں کیا جارہے جو بہت یہا پتی جنک ہے یا جو گو مدرہ گو کی بات کر رہے ارے بھائی ہمیں تو گر وہ ہے ہمیں تو گر میں تمہیں سرم ہوگی تو سرم کرو لیکن پورے جو گاؤ پورے بیسو کی ماں ہے اس پر کار سے ٹپڑی کر کے سناتن کے خلاب ٹپڑی کر کے اور اس میں چھتر دکھا دینا کہ جی یہ تو اتر بھارت کے راج یہ ہے اور یہ گو مدر والے ہیں یعنی آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ آپ جو ہے الگ ایک راشتے ہو یہ تو پورا دیش کی بات ہے تو یہ کہیں نہ کہیں بھاونا صرف سناتن کا پاند کر کے یہ کہیں نہ کہیں چھتر کو باتنا چاہتے کہیں نہ کہ بیوازنکار یہ نیتی اپنا رہی ہے کانگریس اور پوری انڈیا گھٹ بندن اچھا توسیب بھی کیوں کیوں کیا انڈی گھٹ بندن دیکھئے ایک منٹ ایک منٹ توسیب بھائی یہ بات بتائیے گا ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جب ایمکی سٹالین کا بیان آیا تھا اس کے بعد یہ مدہ پر جوڑ طریقے سے جنتہ کے بیچ میں پارٹیوں نے اٹھایا تھا لے کر پہنچے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ریزلٹ بھی دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد پھر سے یہ کیسا بیان یہ کیا رڑ دی تھی کیا روٹ میں بنایا جا رہا ہے چوبیس کا دیکھئے ابھی تو ممبر آف پارلیمنٹ نے جنہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا گوہم اتر کاؤ بیلٹ کا نوت انڈیا کو انہوں نے تو اپنے بیان کو کل واپس لے لیے کل مافی بانگا ٹویٹ انہوں نے کر دیا اب اس کے بعد اگر بی جے پی چاہے تو وہ کوئی بھی اچھت کاروائی صدن میں اگر انہیں لگتا ان پارلیمنٹری لینگویج ہے تو وہ سپیکر کے سامنے کیونکہ وہ بہومت میں ہے وہ سرکار چلا رہے ہیں وہ تو کر ہی سکتے سر پلی سنیے اگر آپ سکرین دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بپکشی گھٹ بندن کو ہندوتو سے چڑی کوشن مار کو لے کر وہ بیان بھی ہم چلا رہے ہیں کہ کس کس کے کیا کیا بیان آئے اور اس میں ایک سے ایک بڑے نیتہ بپکشی پارٹیوں کے ہیں جنہوں نے سناتن پر سوال اٹھائے ہیں اور ایک کے بعد ایک اٹھائے ہیں تو یہ ایک بار نہیں ہوا ہے ایک بار میں مجھے کمپلیٹ کرنے دیجے میں میری بات کمپلیٹ کرلوں میں میری بات کمپلیٹ کروں آج جو جس کانٹیکسٹ میں کل یہ بات کہی گئی تھی اگر آپ چرچہ کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کس پہ چرچہ ہو تو چرچہ ہونی چاہیے آپ دیکھیں کہ سادوی پرگیا نے کہا کہ گاؤ موتر سے کینسر کو جو ہے علاج ہوتا ہے یونین ہیلتھ منسٹر ہیں بی جے پی کے ہیلتھ منسٹر انہوں نے کہا کہ گاؤ موتر سے کرونا وائرس کا علاج ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا کیا ہمارے دیش کے جو میڈیکل سائنس کمیونٹی ہے جو ڈاکٹرز ہے میڈیکل سٹوڈنٹس ہے کیا آپ ان کا انسلٹ کر رہے یا نہیں کر رہے مودی جی آپ کو اگر اس سے کوئی ویکسین کچھ بن رہی ہے تو آپ کو وہاں پر انسلٹ لگ رہا ہے لیکن نورت انڈیا کی اگر آپ کمپیر کر رہے ہیں اتنی آبادی کو کمپیر کر رہے ہیں وہ آپ کو انسلٹی لگ رہا نہیں آپ اپنی بات پر یہاں پر رڑے گیا اور اتنے ساری جو بیانبادی یہاں پر سنوائی کوئی کورا کچھڑا بول رہا ہے کوئی ڈینگو ملیریا سے کمپیر کر رہا ہے یہ رڑنیتی لکیر اور گہری کرنے کی کوشش ہے کیا مجھے یہ بتائیے اس لکیر کو اور گہرہ کرنے کی کوشش ہے کیا آپ کی یہی چیز تو جندہ کہتی ہے کہ آپ لوگ کبھی صدرتے نہیں اب جیسے یہ کیا رہ دیتی ہے کانگریس کی نہیں رہ دیتی کیا ہے سینطل کی صفائی کے پیچھے ویڈان سبح چناو میں بھی یہ مدہ بہت اٹھاتا سناتن درم کو ڈینگو ملیریا جیسی بیماری بول دیا تھا اٹھلے مافی تو یہاں پر مانگ لی ہے لیکن یہ کر کیا رہے انڈی گھڑ بندن والے نہیں نہیں مافی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سانسہ لوگ صبح میں راج صبح میں بینا سوچے سمجھے بینا تیاری کے کھراہوں کے بھاشن دیتا ہے جب اس کو دینا ہے تو وہ بجابتہ لکھتے ہیں وہ ٹائپ ہوتا ہے اور بہت سو سمجھ کے تاتکالک پرتکڑیا ہنگامہ آلک چیز ہوتی ہے لیکن اگر کوئی کھرا ہو رہا ہے تو تو سو سمجھ کے دے رہا ہے اور اس کے باوجود دے رہا ہے کہ تامین نادو کے ہی ایک بنتری کے سناتن کے بیان پر دوسرے بنتری دورہ سمرتن کرنے پر دیش میں کتنا بڑا بیوات کھرا ہوا ہے اس کے باوجود اگر دے رہا ہے تو بہت سو سمجھ کے یہ دیا ہوا بیان ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک مانسکتہ اتر اور دکشن خاص کر آرے دربیر کا جو بیوہاجن انگریجوں نے پیدا کی اور اس کا اُڑھوں نے لاب اٹھایا جس کے آدھار پر تمین نادو میں باقی راجیوں میں نہیں جس کے آدھار پر ایک بڑا ہندی بیرو دی بھارت بیرو دی بھائیانک آندولن بھی چلے آگ جنی ہوئی کتنے لوگ اس میں مرے اس اسثیتی کو پھر سے پیدا کرنے کی کوشیس اس دیس میں ہو رہی ہے لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ دیس میں آرے سے بی جے پی یا دوسرے ہندو سنگھٹنوں نے لمبے سمجھ سے کام کر کے جو ہندو تکا ایک سوروپ پیس کیا ہے جس کو کی پہلے سامپردائی ایک فاسی وادی کہا جاتا تھا نریندر موڈی کے ساسنکال میں گریب سے لے کر کے دلیت آدی باسی پچھرے سب کے کلیان کے بھاؤ سے جو کام ہوا ہے اور سمپرد دیس میں ایک سانسکرتک چیتنا اٹھ رہی ہے تو وہ ایک بھائے پیدا کر رہا ہے کہ اس سے تو دیس کی ایک تا قائم ہو جائے گی اور ساہد اس کا لب بی جی پی کو مل جائے گا تو راجنیتی بیروت کے لیے دیس میں بیوہجن کی کھائی پیدا کرو اپنی راجنیتی کرو یہ انگریجو کی کٹل نیتی کا نئے انگریجو دوارہ بھارت میں جو راجنیتی کرنے ہیں نئے انگریجو دوارہ بھارت کو توڑنے کی اپنی راجنیتی کی درشتی ساجی سے یہ مانسکتہ ہے بھرون جی پرموت کشن بھی سمجھا چکے اس بارے میں کہ اس پر جان دینا چاہیے کیا ان کی باتوں کو عمل میں لائے جائے گا ایمانسو جی انہوں نے مان لیا کہ جو سانسد آتا ہے تیاری کر کے آتا ہے تو بیدھوڑی جی نے بھی تیاری کر کے دیا ہوگا نا بیان آپ کا ٹیم بیدھوڑی پر اکھا ہوگا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کھاؤں ارے یونیورسل بات کہ نہیں اکھا کہ میں نے تو لندہ کری کوئی بھی بیان دیتا ہے اس پرکار کا ساتھتی کھلنگن مجھے یہ بتائیے سناتن پر پراہار کے لگاتار ہوتا رہے گا پرموت کرشنم جیسے آپ کے کانگریس کے نیتا ہیں وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کی ایسا کیوں ہو رہا ہے اسی کا شراب لگے گا چوبیس تک یہ چلے گا چوبیس تک یہ چلے گا مجھے بہت چوٹ پریز افدیش جی آپ لوگ جس لائن پر جا رہے ہیں ورون جی کیا چوبیس تک کسی لائن پر نہیں جا رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کا اگر گاؤں ماتا کرتے ہو تو لنپی ڈیزیز پہ کتنا بھارتی جنتا پارٹی کا ہے لیکن بیان دے رہے ہیں بیان دے رہے ہیں انڈی والے راجستان میں کانگریس کی سرکار کیا لنپی ڈیزیز سے لکھے موسے شبت نہیں بولتا انڈر بتائیے آپ کا کام تو آسان کر دیا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جہر مجھے بیان ابھی ویپکش کی اور سے اور آئیں گے مجھے پوری امید ہے کیونکہ یہ سنہرنے والے نہیں ہے رسی جل گئی ہے پر بل نہیں گیا ہے یہ ابھی بھی اپنے اہنکار ابھیمان اپنی ڈیویجن کرنے والی راجنیتی سے باز نہیں آنے والے اگر سبق سیکھ لیتے تو سائد ڈیویجن والی راجنیتی سے توبہ کر لیتے اگر سوامی پر سماجبادی پارٹی کو انڈی آئین سے باہر دکھا دیتے تو سائد سماجبادی پارٹی بھی اپنے نیتا سوامی پر موریا پر لگام لگاتی اور ایک کے بعد ایک لگاتا اس طرح بیان نہیں دیتے پروفیسر چندر شکر کے بیان پر اگر آر جیویجن پر کلی کروائی کر دی ہوتی انڈی آئین سے باہر کر دیا ہوتا تو سائد آج مدی کیونکہ لڑائی بھی لڑنی ہے اور ایسے بیانوں سے کنارہ بھی کر دائیں بہت مشکل سا لگتا ہے بہت شکریہ آپ صاحبی ہمارے ساتھ جڑ دنے کے لئے چچا میں شامل ہونے کے لئے